بسم اللہ الرحمن الرحیم خرچہ اس پہ زیرو کے برابر ہے نہ ہونے کے برابر ہے بالکل ہی کام خرچہ یہ دیکھ سکتے ہیں میں بھی آج یہ میری زمین الحمدللہ ادھر ادھر آپ دیکھ رہے ہیں آگے بھی پیچھے بھی میں اپنی زمین میں کھڑا ہوں میں آج یہ زمین خالی چھوڑی ہوتی آج میں اس میں یہی فصل کاشت کرنے لگا ہوں اور یہ فصل اتنی بہترین فصل ہے کہ آپ اس سے تین طریقے سے پیسے کما سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں یہ کاشت کیسے کرنی ہے یہ بھی انشاء کتنا کرنا ہے کھادیں کتنی دینی یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں نہ ہونے کے برابر ہے پانی کب لگانا ہے کتنا لگانا ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ اسی ویڈیو میں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو لازمی سے پریس کر دیجئے گا تو ویڈیو شروع کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی زمین کے تیاری کے حوالے سے تو ز پر چینل پر زیرو کے برابر ہے بلکل ہی ایسی بات اور یہ پچاس سے ساٹھ دن کی فصل ہے آپ یعنی کہ اگر منجی وغیرہ کاشت کرنی ہے تو بڑی بہ آسانی سے آپ پچاس ساٹھ دن سے یہ فصل تیار پائیں گے پچاس ساٹھ دن بعد میں نے بھی یہاں پہ دھان کاشت کرنی ہے منجی کاشت کرنی ہے منجی لگانی ہے اس لیے میں آج یہ کاشت کر رہا ہوں ورنہ میں تل تیری کاشت کرتا اگر منجی نہ لگانی ہوتی تو اگر طریقہ کاشت کی بات کی جائے تو آپ نے دورہ ح حل چلانا ہے اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ سواگا چلا دینا ہے بس اس کی حل جو چلانے زمین میں وہ یہی ہے اگر پکی زمین ہے تو آپ نے اس کو پانی لگا کے پانی کے اندر جیسے برزیم کا چھٹا کرنا ہے ویسے بیس سے پچیس کلو گرام وہ ایک اکڑ میں چھٹا کر دیں تو انشاءاللہ تعالی یہ بڑے اچھے سے آپ کو فائدہ دے رہے ہوگی تو اگر پانی کے حوالے سے بات کریں تو پانی جو ہے اگر آپ نے اس کو پکی زمین میں پکے وٹ کی زمین میں کاشت کی ہے تو پہلے آپ نے پانی میں کاشت کی ہے پندرہ سے بیس دن بعد ایک پانی آپ اور لگا دیں اگر بارش وغیرہ نہیں ہوتی تو بارش وغیرہ ہو جاتی ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں پانی کی یہ بارش سے پانی کی کمی اس کی پوری ہو جائے گی اور یہ فصل بڑی آسانی سے تیار ہو جائے گی تو دیمیدار بھائیو اگر آپ نے ابھی تک کچھ کاشت نہیں کیا تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آج ہی کاشت کر لیں فیدے مند فصل ہے ہر طرح سے فیدے مند ہے خدوں کی بات کی جائے تو آپ نے ایک بوری ڈی اے پی اگ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ فصل اچھے سے ہو ایک بوری ڈی اے پی اور آدھی بوری یوریا آپ اس کو دے دیں تو یہ پچاس سے ساٹھ دن بعد فصل تیار ہوگی آپ اس سے پیسہ کم آ سکتے ہیں اور تین طریقے سے پیسہ کم آ سکتے ہیں سب سے پہلے یہ جنتر کی فصل ہے میں آپ کو بتاتا جاؤں جنتر کی فصل ہے سب سے پہلے اگر پچاس سے ساٹھ دن کی یہ ہو جائے تو جانوروں کے چارے کے طور پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور آگے قربانی کے دن آ رہے ہیں یعنی کہ ڈیڑھ یا د کربانی کے لیے وہ بڑے شوق سے لے رہتے ہیں اور چھوٹے جانور بڑے شوق سے اسے کھا رہے ہوتے ہیں یعنی کہ دڑا در قصوں سے آپ کی یہ فصل جو ہے اگر آپ کاشت کرتے ہیں تو بک جائے گی اگر ایک مثال ہے نہیں بکتی تو دوسرے نمبر پر آپ اس کو زمین کے اندر روٹا ویٹر کر کے اس سے یوریا کی کمی آپ پوری کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کی زمین کو مضبوط اور طاقتور بنائے گا جو آپ آنے والی اگلی فصل لگائیں گے اگلی فصل کاشت کریں گے اس پر خدوں کا کافی حد تک یہ ساتھ دے رہا ہوگا یعنی کہ زمین کی مضبوطی آپ کی فصل کی مضبوطی کے لیے اہم ہے اگر آپ اس کو روٹا ویٹر نہیں کرتے چانور کے چاروں کے طور پر استعمال نہیں کرتے تو تیسرے نمبر پر آپ اس کو بیج کے طور پر کاشت کر سکتے ہیں یعنی کہ بیج کے حصول کے لیے اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا سو سے ایک سو بیس دن کا اگر آپ بیج حاصل کرتے ہیں تو وہ بھی آپ اچھے طریقے سے مارکٹ میں منڈی میں بیچ سکتے ہیں ہاں اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا پڑے گا اگر آپ نے بیج کے طور پر اسے کاشت کرنا ہے تو پھر آپ کو اس کا بیج جائے وہ کم کھیت میں ڈالنا پڑے گا دس سے بارہ کلو ڈالنا پڑے گا اگر جانوروں کے لیے یا زمین میں روٹا ویٹر کرنے کے لیے آپ اس کو کاشت کر رہے ہیں تو پھر بیس سے پچیس کلو فی اکڑ کے حساب سے بیج ڈالنا پڑے گا آپ کو یہ فصل بہت زیادہ فائزہ دے گی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ